او دنیا کے رکھوالے چودویں کا چاند ہو کہیں دیپ جلے کہیں دل ہوئے ہم جن کے لیے برباد جیسے سیکڑوں معروف گیتوں کے خالق شکیل بدعیونی کا آج ایک سو ساتویں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے ہندوستانی فلموں کو انہوں نے اپنے گیتوں سے سجایا شکیل بدعیونی کے علاوہ آرزو لکھنوی، راج اندر کریشن، ساہر لدھیانوی، کیفی آزمی، جانسار اختر، شیلندر، اندیور، مجرو سلطان پوری، حسرت جائپوری، آنند بخشی، ندہ فاضلی، گلزار اور جعوید اختر جیسے شائروں نے ہندوستانی فلموں کو کامیاب ترین گیتوں سے نوازا اس فہرست میں جوش ملی عبادی، علی سردار، جعفری، کیف بوپالی اور راہت اندوری جیسے شائروں کا نام بھی شامل ہوگا فہرست سازی مراد نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہندوستانی فلموں کے پانچ کامیاب ترین نگمہ نگاروں کا نام لکھنے ہوں تو شکیل بدعیونی، ساہر لدھیانوی، مجرو سلطان پوری، آنند بخشی اور جوید اختر کے نام شامل ہوں گے شکیل بدعیونی تین اگست انیس سو سولہ کو بدعیون میں پیدا ہوئے جوش ملی عبادی یا جانسار اختر کی طرح شکیل کو شائری وراست میں نہیں ملی تھی شکیل میں فطری جوہر موجود تھا، زیا قادری سے ترغیب ملی اور علی گرد مسلم یونیورسٹی میں ان کی فطری شیری صلاحیت کو نکھرنے کا بھرپور موقع ملا دہلی میں ملازمت کے دوران مشاعروں میں ان کی شرکت بھی ہوتی رہی انیس سو چوالیس میں فلم نگری بمبئی پہنچ گئے خوش قسمتی سے موسیقار اعظم نوشاد سے ملاقات ہو گئی اور پھر شکیل بدعیونی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ایار کاردار اس زمانے کے مشہور فلم ساز تھے اور نوشاد بطور میوزک ڈیریکٹر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جب شکیل بدعیونی ایار کاردار سے ملے تو انہوں نے نوشاد سے ملنے کو کہا اس وقت کاردار فلم درد کی تیاریوں میں تھے کاردار اور نوشاد نے شکیل سے دو مصروں میں درد کی کیفیت بیان کرنے کو کہا تو وہ یوں گویا ہوئے ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنات دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے نوشاد نے فوراں شکیل بدعیونی کو بطور نغمہ نگار اپنی فلم میں شامل کر لیا انیس سو سنتالیس میں ریلیز فلم درد کے نغمے بے حد مقبول ہوئے جو بطور نغمہ نگار شکیل بدعیونی کی پہلی فلم تھی افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا تو سب کی زبان پر تھا اس کامیابی کے بعد نوشاد اور شکیل بدعیونی کی ایسی جوڑی بنی جس نے ہندوستانی سینما کو ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ نغمے دیئے ان دونوں نے فلم دیدار بیجو باورا مادر انڈیا اور مغلے آزم میں ایک ساتھ کام کیا ایک زمانے میں تو فلم میکرز کو اس ہاتھ آزمودہ ہٹ فارمولا لگ گیا تھا کہ شکیل بدعیونی کے نغمے نوشاد کی موسیقی اور محمد رفی کی آواز نوشاد علی کے علاوہ شکیل نے روی اور حیمند کمار جیسے موسیقاروں کے ساتھ بھی کام کیا روی شرما کی موسیقی اور محمد رفی کی آواز میں شکیل بدعیونی کے گیت چودویں کا چاند کو 1961 میں بیسٹ فلمی گیت کا فلم فیر ایوارڈ بھی ملا اس کے بعد 1962 اور 63 میں بھی انہیں بیسٹ فلمی گیت کے لیے فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا 1962 میں فلم گھرانا کے گیت حسن والے تیرا جواب نہیں اس پہ بھی شکیل بدعیونی کو فلم فیر ایوارڈ ملا 1961 میں بنی اس فلم میں راجندر کمار راج کمار اور آشا پارک تھے برس شکیل بدعیونی کو ایک بار پھر فلم فیر ایوارڈ ملا فلم تھی بیس سال بعد اور گیت کے بول تھے کہیں دیب جلے کہیں دل ایمت کمار کی موسیقی اور لطا مگیشکر کی آواز نے اس گیت کو عمر کر دیا شکیل بدعیونی اور نوشاد علی نے تقریباً بیس سال ایک ساتھ کام کیا ویجے بھٹ نے فلم بیجو باورا بنانے کا ارادہ کیا تو یہ تیہ تھا کہ موسیقی نوشاد دیں گے مگر ویجے بھٹ فلم کے گیتکار کے طور پر پردیب کو لینا چاہتے تھے نوشاد نے ویجے بھٹ کو راضی کیا کہ وہ ایک بار شکیل بدعیونی کے لکھے گیت سنتو لیں ویجے بھٹ نے گیت سنے تو فیصلہ شکیل بدعیونی کے حق میں ہی ہوا اور پھر فلم شائقین نے دیکھا کہ فلم بیجو باورا کے گانے کس طرح عوام و خاص میں مقبول ہوئے مینہ کماری اور بھارت بوشن پر علمائی گئی فلم بیجو باورا کے گیت میل کا پتھر ثابت ہوئے اس میں ٹھومری اور دادرہ جیسے راک کا خوبصورت استعمال نوشاد نے کیا اور شکیل بدعیونی کا کمال ہے کہ انہوں نے خالص ہندی لفظوں کا استعمال کر کے شاہکار گیت لکھے جیسے من ترپت ہری درشن کو آج ایک اور گیت تو گنگا کی موج راک بہروی میں گیت اور دنیا کے رکھوالے جو راک درباری میں ہے نے دھوم مچا دی شکیل بدعیونی نے نوے فلموں کی نغمہ نغاری کی نوشاد روی عمد کمار ایس ڈی برمن اور سی رام چندر جیسے ممتاز موسیقاروں کی دھنوں پر سوا دوسوس سے زائد گیت لکھے ان کے گیتوں کو محمد رفی لطا منگیشکر آشا بھوسلے مکیش شمشاد سریعہ مہندر کپور تلت محمود روی شنکر گیتہ دت نے اپنے آواز دھی فلم دولاری دیدار مدر انڈیا چودویں کا چاند مغلے آزم گنگا جمنا صاحب بی بی اور غلام میرے محبوب دو بدن جیسی سپر ہٹ فلموں میں شکیل بدعیونی کے نغموں نے دھوم مچا دی تھی فلم دو بدن میں آشا بھوسلے کا گایا یہ گیت جب چلی تھنڈی ہوا مجھ کو اے جانے وفات تم یاد آئے شکیل بدعیونی کی لکھی بہت سی غزلیں بھی مقبول ہوئیں بیگم اختر کی گائی مقبول عام غزل اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا شکیل بدعیونی بیس اپریل انیس سو ستر کو چوون برس کی عمر میں بمبئی میں انتقال کر گئے آج بھی کسی کا من سدہ بہار نغمے سننے کو کرے تو وہ نیٹ سے شکیل بدعیونی کو تلاشتا ہے شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل